نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدہ محمد و علیہ وسیدہ محمد یاسیر بھئی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے والے ناظرین کو اور خاص کر وہ ناظرین جو کہ ہیڈن ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہے ہوتے کالز کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہوئے یہ وہ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ چاہے کہ ٹونٹی ون کا پلیٹ فارم ہو یوٹیوب چینل انسٹرگرام یا دیگر پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے ہوں اور ہم سے رابطے میں رہتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہتے ہیں کومنٹس کرتے رہتے ہیں میسیجز کرتے رہتے ہیں چیزوں کی آسکنگ کرتے رہتے ہیں اور ایک جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے نیچرل ٹریٹمنٹ کا اور نیچرل وی آف لائف کا اس کے اس جہاد میں ہمارے ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے صبح بخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یا جس بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے یہ کوششن آیا ہے آپ تک یہ بڑا اہم ایشو ہے اور آج کے دور میں اس کی شکایت واقعی ہی بہت زیادہ ہے اب اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں شعبہ جات ہیں وجہ ہے اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے مگر سب سے زیادہ جو دیکھنے میں آرہا ہے وہ آپ کا ان نیچرل فوڈ کا استعمال سب سے پہلے کہ آپ جو یہ برگر یہ بار بی کیو جنگ فوڈ لے رہے ہوتے ہیں تیٹرا پیکنگ کے اندر چاہے وہ آپ دودھ لے رہے ہوں مجھے تو افسوس ہے کہ اب تو باقاعدہ ڈاکٹرز حضرات اور وہ ڈاکٹر حضرات جن کے بعد سارٹیفیکیٹس ہیں کہ وہ جنتی بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں اور بہترین ہیں وہ چند روپوں کے اوہرز ایڈ بنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین دودھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے تیٹرا پیک جا یعنی جس کے اندر دیکھیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کوئی بھی چیز ہوتی نا اس کے ایک جراسیم ہوتے ہیں اب ان جراسیموں کو زندہ رکھنے کے لیے انسان بھی جراسیموں سے بنا ہے اب وہ دو قسم کے جراسیم ہیں ایک ہیلتفل ہوتے ہیں ایک ہامفل ہوتے ہیں ایک صحت کے لیے فائدہ مندے ایک نقصان دیں اب وہ جراسیم کو انسان کی جو بیسک یونٹ آف لائف ہے اس کو سیل کہہ لیں اسی طرح دودھ بھی بہت سارے سیل سے مل کر بنا ہے اب وہ سیلز آرٹی فیشلی جب آپ اس کو زندہ رکھتے ہیں تیٹرا پیکنگ کے اندر کئی کئی دن تک یا ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر تیٹرا پیکنگ کے ٹین پیک بھی ملنے لگیں کہ ان کو دو سال تک وہ نہار ہی کھا سکتے ہیں ایک تو نہار ہی اور پھر دو سال پھر بریانی پھر شامی کباب پھر کور میں آہ کیا بات ہے تو یہ باتیں ایسی ہوں کی ہو سکتا ہے یہ سننے کے بعد کوئی رکنا تو دور کے باتیں موڈ بن جائے کسی کا گیا ناشتہ کرتے ہیں آج کور میں آنا رہے سے یہ تو ہماری قوم کی حالت ہے تو پھر بعد میں اب جب آپ کی جوانی ہوتی ہے آپ بہت کچھ سہ لیتے ہیں کیونکہ آپ کی جو فورسز ہوتی ہیں وہ بھی جوان ہوتی ہیں اب وہ آپ کو فوراں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کتنی بیماریوں سے چھے سے بارہ بڑی فیکٹریز اور چھوٹی لاتاد فیکٹری اللہ تعالی نے انسانی جسم میں عدویات کی بنائی ہے اور ہربل میڈیسن کیا کرتی ہیں کہ انہی عدویات کی کمپنی کو تقویت دے دی ہے تعمیر و ترقی میں حصہ لیتی ہیں اس کو گرو کرتی ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں اس وقت کے تقاضے کے مطابق جو اس کی باڈی کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اب پہلے تو یہ فوڈ اسٹائل چینج کرنا ہوگا دوسرا لائف اسٹائل کہ ہمارے ہاں تو فجر میں سویا جاتا ہے تحجید کے وقت سویا جاتا ہے جبکہ وہ اٹھنے کا وقت ہے ہمارے ہاں جب اٹھنا ہے جب سو رہے ہیں جب سو رہے ہیں جب اٹھنا ہے موبائل کا بے درہ استعمال آپ دیکھیں کہ اس وقت لائف اسٹائل آرٹیفیشل ہونے کی ویسے گلوپنگ وارمنگ کی سیچویشن آپ کے سامنے کہ اب تو یہ جدید سائنس اور جدید سائنس دان جو کہ جس لائک اے سی سنتیل ایریا یا انڈسٹیل جو بھی فضلات نکلتے ہیں یا جو آپ آرٹیفیشلی چینجنگ کرتے ہیں فوڈ کے اندر لائف اسٹائل کے اندر یہ گاڑیاں جدید بن رہی ہیں وہی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے جب تک آپ کی یاد سے پچاس ساٹھ سال پہلے سنتی ترقی اس طرح کی نہیں ہوئی تھی آپ کی ویکلز اس طرح کی مارکٹ پہ نہیں آئی تھی جب تک یہ فوڈز اس طرح کا نہیں آیا تھا آپ کا جو نیچرل ایک حالات ہے معاشرہ ہے جو ایڈموسفیر ہے وہ ایسا نہیں تھا اس وقت ماحول دوست معاملات تھے بیماریاں کم تھی ٹھیک جلدی ہوتی تھی اس طرح بارشیں نہیں آتی تھی سلاب نہیں آتے تھے زلزلیں نہیں آتے تھے تو یہ صرف جسم میں سن ہونا نہیں ہے معاملات یہ بہت دور تک جا رہی ہے بات جب آپ اس پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں بات کرتے ہیں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ایک طبیب اور ایک عالم ان کی بہت ذمہ داریاں ہیں کہ یہ اویرنیس دلائیں اسی طرح ہمارے سائنس دان جو اصل ہیں میں تو کہوں گا پھر اپنے حکیمی لینگویج میں کہ انسان کے بچے جو ہیں وہ اپنے بچوں آنے والی نسلوں کے خاتر سج بتائیں آپ چند روپوں کے عوض بیٹھ کر پاکستان میں ہم یہ تو بڑی آسان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے کیا آپ کو ہمیں موقع مل رہا ہے آپ کے ہمارے طبقے کے لوگوں کو کم چھوڑتے ایک خاکروب جو کہ جوب کر رہا ہے سیلری پرسن ہے گورنمنٹ کا کیا وہ آپ کا گڑھر کھولنے فری میں آ جاتا ہے کیا آپ کے دروازے کے باہر اگر کوئی تقریب ہے آپ کہتے ہیں گیارہ حضرہ صحیح سے صاف کر دے کیا وہ کام فری میں کر دیتا ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو کیا آپ اس کی کمپلین کرتے ہیں آپ بھی چند روپے دے کے جان چھڑاتے ہیں تو یہ معاشرہ پورا بگڑا ہوا ہے جو کہ ہمارے قوم کے بچوں کی سہت سے